اب چونکہ فیزیکل ہنگامہ تھوڑا سا سبسائیڈ ہو گیا ہے تو ہمیں سیاسی معاملات پر توجہ دینی چاہیے اب تمام انرجیز اس پر لگی ہوئی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کیسے منایا جائے تاکہ آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی کورٹ اسٹیبلش کی جائے جب ہم آئینی ترمیم آئینی کورٹ کی بات کرتے ہیں اور مولانا کو منانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ذہن میں بہت سارے آئینی اور آئین سے متعلق قانونی سوال آئیں گے ان سارے سوالوں کو آپ ایک طرف رکھ دیں بنیادی بات یہ ہے کہ اس نظام نے اگر چلنا ہے تو آئینی کورٹ کو بننا ہوگا اگر آئینی کورٹ بن جاتی ہے تو آئین کے تحفظ کی آڑ میں جو سپریم کورٹ سے ماضی میں فیصلے آتے رہے ہیں اس طرح کے فیصلے نہیں آئیں گے تو یہ نظام بغیر کسی جوڈیشل دھچکے کے چلتا رہے گا اب مولانا کو جو منانے والی کورٹیں ہیں ان کا خیال ہے کہ انہیں مولانا کو رام کیا مولانا کو تو خیر پہلے بھی رام کیا تھا لیکن آخر میں آکے سب رام رام ہی کرتے رہ گئے مولانا بیچ میں سے نکل گئے اور وہ ترمیم جس کا اتنا آپ نے حضرت دنکہ بجائے ہوا تھا وہ نہ ہو پائی اب دوبارہ سے مولانا کو منانے کی باتیں ہو رہی ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا مان جائیں گے اب جب سے انہوں نے فلسطین کی اوپر کانفرنس میں شرکت کی ہے تصابیر ایسی چلی ہیں مولانا بڑی خوش مزاجی کے ساتھ تمام لیڈران کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر انہوں نے تقریر بھی کی اس کے علاوہ عاصف علی زرداری نواز شریف شہباز شریف مولانا خود قیادت کا اکٹ ہوا تو ایک امید بن گئی ہے کہ مولانا مان جائیں گے اب مولانا کیوں مانیں گے یا ان کو کیوں لگتا ہے کہ منوانے کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور شاید پھر بھی نہ مانیں اس کی بنیادی وجہ یہ سننیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نظام چلتا رہتا ہے یعنی صوبے کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت قائم رہتی ہے اور وہ جیسی حکومت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بلوچستان کے اندر جو حکومت ہے وہ موجود رہتی ہے پنجاب کے اندر نونلی کی حکومت ہے سندھ کے اندر پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت ہے اور مرکز میں کولیشن چل رہی ہے مولانا اس تمام نظام کے اندر آپ جتنی بھی کنسیشنز ان کو آفر کر دیں سیاسی طور پر وہ زیرو ہیڈ وے بنا سکتے ہیں اگر یہ نظام چلتا رہا تو مولانا کی صوبائی ساملیوں کے اندر سیٹیں نہیں بڑھنی اگر یہ نظام چلتا رہا تو مولانا کے لیے جو بڑے عہدیں ہیں جس کے اندر وفاق کی منسٹری شامل ہیں وہ مولانا کو نہیں مل پائیں گی اگر یہ نظام چلتا رہتا ہے تو وہ کبھی صدر بننے کے جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے اگر ان کی حکومت بنانے کی خواہش ہے بلوچستان کے اندر یا خیبر پختونخواہ کے اندر تو وہ خواہش پوری نہیں ہوتی نہ سینٹ کے اندر ان کے محمران بڑھتے ہیں نہ مرکز کے اندر ان کو خاص کنسیشن ملتی ہے تو سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آئینی کوٹ کے بننے کے بعد چونکہ اس نظام کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے تو مولانا کے جو تمام نیگٹیوز ہیں سیاسی طور پر وہ منجمد ہو جاتے ہیں اور مولانا اسی تنخواہ کی اوپر کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اب اس سیچویشن کو ریورس کر دیں ریورس کیسے کریں کہ اگر یہ نظام گر جاتا ہے اگر یہ نظام گر جاتا ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا ہے اور نئے انتخابات ہوتے ہیں تو سب سے بڑی قوت فائدہ اٹھانے والی تو پاکستان طریقہ انصاف ہوگی ان کا خیال یہ ہے اس کے برابر میں جو قوت فائدہ اٹھا پائے گی وہ مولانا کی اپنی جماعت ہے نظام کیسے گرے گا نظام ایسے گرے گا کہ اگر آئینی کورٹ نہیں بنتی اور نئے چیف جسٹس آ جاتے ہیں جس قسم کا مزاج بنا ہوا ہے کورٹس کا خیال یہ ہے اور بعض جگہ سے معلومات بھی اسی قسم کی آ رہی ہیں کہ این ممکن ہے کہ دوہزار چوبیس کے جو انتخابات ہوئے ان کو وائیڈ قرار دے دیا جائے یعنی ان کو کہا جائے کہ انتخابات درست ہوئے ہی نہیں جو آٹھ جج صاحبان نے اپنا فیصلہ لکھا ہے اس کے اندر انتخابات کی صحت کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں جو الیکشن کمیشن کی کارکردگی کے بارے میں باتیں کی ہیں اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں رہنا چاہیے کہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ بن جاتے ہیں تو جس قسم کی اٹھان ہے جوڈیشری کے موڈ کی جس قسم کے فیصلے وہ دے رہے ہیں جس قسم کی تحریر انہوں نے کر دی ہے اپنی نیت کے حوالے سے کانونی نیت کیوں میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد تو بڑا واضح ہو جائے گا کہ یہ انتخابات بچیں گے نہیں اگر یہ انتخابات بچیں گے نہیں تو پھر نئے انتخابات ہوں گے اگر نئے انتخابات ہوں گے تو مولانا فضل الرحمان کے لیے پورے کا پورا میدان کھول جاتا ہے وہ اپنی تمام خواہشات پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پوری کر سکتے ہیں وہ ایک کوالیشن بنا سکتے ہیں تو مولانا کے جو سیاسی انٹرسٹ ہیں وہ براہ راست جڑے ہوئے ہیں اس نظام کے گر جانے سے اور اس نظام کا ٹھہرنا یا گر جانا براہ راست جڑا ہوا ہے آئینی ترمیم کے ساتھ مولانا کیوں ایسی آئینی ترمیم کروائیں گے اس کے اندر کیوں ایسا حصہ ڈالیں گے جس کے ذریعے ایک آئینی کورٹ بنے اور اس آئینی کورٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے ذریعے جو آپ سیاسی رد و بدل کر سکتے ہیں وہ رستہ رک جائے مولانا ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے تو جب مولانا کو منانے کے لیے یہاں سے قوتیں کام کرتی ہیں تو میں یہی سرگ ہو جاتا ہوں کہ وہ قوتیں مولانا کو کیا آفر کر سکتی ہیں وہ خیبر پختونخواہ میں حکومت نہیں آفر کر سکتی بلوچستان کے اندر حکومت نہیں آفر کر سکتی بہت ہو گیا تو مرکز کے اندر ایڈوائزریز آفر کر سکتی ہیں کہیں پر ایک آت کوئی کورنر آفر کر دیں گی ہو سکتا ہے کچھ اور عہدے مل جائیں اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے معاملات ہوں مدارس کے حوالے سے کچھ مدد وغیرہ ہو جائے لیکن اس سے زیادہ مولانا کو کچھ آفر نہیں کرتے لیکن دوسری طرف اگر یہ نظام نہیں چلتا اگر یہ نظام گر جاتا ہے یا گرا دیا جاتا ہے الیکشن کو نل ان وائٹ کرا دے دیا جاتا ہے اور نئے انتخابات کے بنیاد رکھ دی جاتی ہے جو کہ این ممکن ہے کہ چیف جسٹس جب بن جائیں جسٹس منصور علی شاہ تو ایسا ہو جائے تو مولانا کی ستے خیرہ ہو سکتی ہیں تو لہٰذا پچیس تاریخ جب چیف جسٹس سبت سپریم گورت پاکستان نے تبدیل ہو جانا ہے وہ بڑی کروشل ہے اب بہت کم دن رہ گئے ہیں تقریبا دو ہفتے رہ گئے ہیں جس کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ترمیم کروانی ہے یا نہیں اور اگر مولانا ہستے کھیلتے ہوئے یہ دن گزروا دیں اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جائیں اور آئینی ترمیم نہ ہو پائے تو میرے خیال میں مولانا کا فائدہ زیادہ ہے تو اس بنیاد کی اوپر اس تجزیہ کے ذاویے سے آپ دیکھیں تو مولانا کو منانے کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے لیکن پھر بھی جو پاپڑ آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ بن نہیں پائے گا مولانا ان سیاسی مفادات کے پیش نظر آپ کے ساتھ شاید نہ کھیلیں لیکن آپ کو یہ امپریشن دیتے رہے ہیں کہ وہ کھیل آپ کے ساتھ رہے ہیں